نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے امیر اور غریب میں بڑھتا فرق کولم نگار ہے مرزا اختیار بیگ اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پاکستان میں 38 فیصد افراد زر یعنی بہنگائی اور فاقہ کشی کے باعث والدین کا اپنے بچوں کو قتل کر کے خودکشی کرنا نوجوان لڑکیوں کے سوشل میڈیا میں مالی امداد کے لیے دل خراش پیغامات بے روزگاری اور غربت نے ایک عام آدمی کا جینا مشکل بنا دیا ہے جبکہ عالمی معاشی بہران نے پوری دنیا میں مہنگائی اور غربت میں اضافہ کیا ہے اور مغرب میں بھی لوگ ایک وقت کا کھانا کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں اسی دوران اخبارات میں خبر شائع ہوئی کہ دنیا کے بارہ امیر ترین افراد نے صرف ایک دن ستائیس اپریل کو 36 ارب ڈالرز کمائے اور اس سال صرف چار مہینوں میں ان کی دولت میں 264 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا امریکی سٹاک مارکیٹ میں 27 اپریل کو 500 پوائنٹس کے اضافے سے فیس بک اور میٹا کمپنی کے سی ای او مارک زکربرگ کی دولت میں 42 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا جبکہ ایمازون کے بانی جیف بیزوز اور ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک کی دولت میں بلترتیب 27 اور 25 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا دولت میں رات و رات اربو ڈالرز کا اضافہ زیادہ تر آئی تی اور جدید ٹیکنالوجی کی کمپنیوں میں دیکھنے میں آیا 16 اکتوبر 2023 کو فاربز انڈیا نے دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست جاری کی ہے جس کے مطابق دنیا کے دس امیر ترین افراد میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے ٹیسلا اور ٹویٹر کے مالک ایلون مسک 253 ارب ڈالرز کے ساتھ پہلے فرانس کے الوی ایم ایچ فیشن برینڈ کے مالک برنرڈ آنرڈ 173 ارب ڈالرز کے ساتھ دوسرے امریکی کمپنی ایمازون کے بانی جیف بیزوز 153 ارب ڈالرز کے ساتھ تیسرے امریکی کمپنی اوریکل کے مالک لیری ایلیسن 138 ارب ڈالرز کے ساتھ چوتھے امریکی کمپنی گوگل کے مالک لیری پیچ 115 ارب ڈالرز کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہیں اور امریکہ کے وارن بافٹ 114 ارب ڈالرز کے ساتھ چھٹے فیس بک کے مالک مارک زکربرگ 112 ارب ڈالرز کے ساتھ ساتھویں امریکہ کے سرجی برین 111 ارب ڈالرز کے ساتھ آٹھویں مایکرو سافٹ کے مالک بل گیٹس 109 ارب ڈالرز کے ساتھ نویں اور مایکرو سافٹ کے ہی سٹیو بولمر 100 ارب ڈالرز کے ساتھ دسویں نمبر پر ہیں جبکہ بھارت کے ریلائنس کے چیئرمن مکیش دی امبانی 83.4 ارب ڈالرز کے ساتھ گیارویں نمبر پر آتے ہیں دنیا میں غربت کے خاتمے کے عالمی ادارے آکس فیم انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق ان گیارہ امیر ترین شخصیات کی دولت دنیا کی آدھی دولت سے زائد ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی آدھی غریب ترین آبادی جس میں زیادہ تر افراد افریقہ، بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، یمن، برما، نیپال، بھوٹان اور سری لنکا میں رہتے ہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے جو دولت کی غیر مساویانہ تقسیم کا ثبوت ہے دولت جب بے حساب آتی ہے تو پھر اس کی وقت نہیں رہتی چند روز پہلے شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق دنیا میں سب سے مہنگے پانی کی بوتل کی قیمت ایک کروڑ تہتر لاکھ روپے ہے اس پانی کا نام ایکوار ڈی کرسٹیلو ہے اور اسے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے دنیا کا سب سے قیمتی پانی قرار دیا ہے سات سو پچاس میلی لیٹر پانی کی بوتل چوبیس کیرٹ سونے سے بنائی گئی ہے اور پانی میں پانچ گرام سونا بھی شامل کیا گیا ہے بوتل کے پانی کا ایک حصہ فرانس میں موسم بہار کے دوران لیا جاتا ہے جبکہ دوسرا حصہ فیجی اور تیسرا حصہ آئیلنڈ کے گلیشئر سے حاصل کیا جاتا ہے بھارت کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کی بیٹی عیشہ امبانی کی دو ہزار اٹھارہ میں ہونے والی شادی کے کئی سال سے چرچے ہیں جنہوں نے شادی میں مہمانوں کو لانے کے لیے درجنوں جیٹ اور جیگوار تیارے مرسیڈیز، پورش اور ایم بی ڈیو لکجری گاڑیاں بک کی تھی جبکہ دنیا کے مہنگے ترین پاپ سنگر بیون سے سمیت بولی وڈ کی مہنگے ترین اداکاروں کو پرفارمنس کے لیے بک کیا گیا ایک اندازے کے مطابق عیشہ امبانی کی شادی پر ایک سو ملین ڈالرز کی اخراجات آئے آج کل گھڑیاں صرف وقت دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دولت، وقار اور حیثیت کی علامت بھی سمجھی جاتی ہیں مہنگی اور نادر گھڑیاں انمول ہیرے اور جواہرات سے تیار کی جاتی ہیں جن میں ڈائمنڈ حلوسی نیشن ڈی ایچ این کی قیمت پچپن ملین ڈالرز ہے جبکہ رولیکس ٹیٹونا مشہور اور مہنگی ترین گھڑیوں میں سے ہیں جو سربراہانے مملکت کو تحفتن پیش کی جاتی ہیں عربی میگزین ار رجل نے بیش قیمت اور پورتائش موبائل فانس کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جو سونے سے تیار کیے گئے ہیں اور ان میں ہیرے جڑے گئے ہیں فیلکن سوپر نووہ آئی فان سیکس دنیا کا سب سے مہنگا ترین فان ہے جس کی قیمت اکتالیس ملین ڈالرز ہے اور اسے ایپل نے متعارف کرایا تھا یہ مکمل سونے کا بنا ہوا ہے جس کی پشت پر گلابی رنگ کا بڑا ہیرہ جڑا ہوا ہے اس موبائل فان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مالک کے فان کی معلومات تک پہنچنا ناممکن ہے مکیش امبانی کی اہلیہ نیتا امبانی کے پاس یہ خصوصی فان ہے خلیجی ممالک کے شیخوں اور شہزادوں کو گاڑیوں کی خصوصی نمبر پلیٹس کا شوق ہے حال ہی میں دبائی میں ایک خصوصی پی سیون نمبر پلیٹ پچپن ملین درہم یعنی پندرہ ملین ڈالرز چار سو اکاون کروڑ روپے میں نلام کی گئی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے پورتائیوش اشیاء پر اپنی دولت خرچ کی جبکہ یورپ اور امریکہ کی دولتمند شخصیات نے اپنی فانڈیشنز کے ذریعے دولت کا بڑا حصہ جامعات، تعلیم، صحت کے ریسرچ سینٹرز اور فلاہی کاموں پر خرچ کیا دنیا کی ممتاز جامعات، ہاورڈ، آکسفورڈ اور کیمریج بھی انہی مخیر حضرات کا ویجن ہے جبکہ بل گیرز نے پاکستان اور دیگر ممالک میں پولیو خاتمے کی مہم کو سپانسر کر رکھا ہے جو در حقیقت دولت کا صحیح مصرف ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی